بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و احلال اقتتم من لسانی یفقہو قولی نہیتی محترم ناظرین اور نہیتی محترم حاضرین آپ سب کو کیو ڈاٹ گرامر پر خوش آمدید الحمدللہ ہم نے افعال شروع کی ہوئے ہیں اور افعال کی جو پہلی کلاس ہے ہماری ہوگی اور اس میں الحمدللہ ہم نے بتایا کہ فعل کیسے بنتا ہے اور فعل کے اوزان کیا ہوتے ہیں اور پھر فعل کی مختلف شکلیں ماضی اور مدارے اور پھر اس میں کیسے ایک آدمی کے لیے جمع کے لیے ماضی کا اور حاضرین کے لیے حاضر ایک اور حاضرین جمع کے لیے پھر متقلم اکیلہ اور متقلم جمع کے لیے پھر اس کے بعد ہم نے مدارے میں پڑا ماضی اکیلہ اور جمع غائب اور حاضرین کے لیے اکیلے اور جمع اسی طرح متقلم کے لیے اکیلہ اور جمع تو یہ سارے ہم نے پڑھ دیا الحمدللہ اس کی آج ہم اس کی پریکٹس بھی کروائیں گے تو چلتے ہم اپنی پریزنٹیشن کی طرف دیکھیں اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے یہ سورہ الفرقان اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تزہیق بنا لیا تھا یہ بڑی ہی سخت آئی مبارکہ ہے اس پہ غور کریں تو ہم مسلمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاروکار ہیں آخری نبی کی امت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طلبگار ہیں امیدوار ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یوم القیامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے تو آپ نے شفاعت تو کرنی ہے اور آپ نے فرمایا ایک دفعہ ایک حدیث مبارکہ میں کہ قرآن تمہارے لیے یا تو حجت بنے گا تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا اور دیکھئے یہ قرآن کے اندر سے ہمارے خلاف گواہی آ رہی ہے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کے طلبگار ہیں اور ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈال کے رکھا ہوا ہے قرآن کے جو قرآن کی شریعت ہے قرآن کے جو احکامات ہیں اور قرآن کے جتنے بھی لوازمات ہیں اس کی جو معاشرت ہے اس کی جو تعلیم ہے اس کی جو معاشت ہے اور اس کی جو عدالت ہے یا اس کا جو طرز حکومت جو پیش کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں عملن کر کے دکھا دیں اور زمین پر نافذ کر کے دکھا دیا ہم نے جب سے اس کو چھوڑا ہے ہم زلط اور پستی میں برابر جو ہے وہ ڈوبتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بڑے دعوے دار ہیں کہ ہم جنت میں بھی چلے جائیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی بہرہ مند ہو جائیں گے لیکن یہ آئے مبارکہ کیا فرماری ہے کہ نبی اکرم اللہ کے عزور یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اے اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو پھر بتائیے کہ وہ ہستی جو اس کائنات میں سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور وہ جب اللہ کے عزور کھڑے ہو کے یہ استغاسہ کے طور پر پیش کریں گے تو پھر کہاں بچت ہوگی ہمارے اور یہ پھر وہی قرآن ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہوگا کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ کے رکھا تھا تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے ہم اس امت کو دوبارہ اس طرف لے کر آئیں اور اللہ کے فضل سے اس یوٹیوب میں اللہ کے فضل سے بہت سرے لوگ اس کام کو لے کر اٹھے ہوئے ہیں کوئی قرآن کی اسی طرح جو ہے وہ گرامر کے استاد ہیں بہت اچھے ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں جیسے آمر سویل صاحب ہیں نوید احمد صاحب ہیں جو کوئیت سے غالباً ان کی کلاس چل رہی ہیں اور اسی طرح محمد تارک صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ استادوں میں سے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں ان کو سنتا ہوں ان سے ہی میں الحمدللہ بہت سارا استفادہ لیتا ہوں اپنی کلاس کے لیے اسی طرح اس امت کو جگانے کے لیے فرقہ بندیوں سے نکالنے کے لیے بھی الحمدللہ اللہ تعالی نے ایک ہستی کو اٹھایا ہے انجنئر محمد علی صاحب ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں میں ایویرنس آ رہی ہے تو یہ ایک زمانہ ہے انشاءاللہ جیسے یہ کسی وی صدی شروع ہوئی تھی تو ہر طرح یہ شور مچا تھا کہ یہ تو مسلمانوں کی صدی ہے اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ نظر آ رہا ہے اس یوٹیوب اور اس سوشل میڈیا میں جو ایویرنس آ رہی ہے اس کی وجہ سے انشاءاللہ مسلمانوں میں فرقہ بندیوں میں بھی کمی آئے گی لوگ قرآن کی طرف بھی آ رہے ہیں قرآن کی تعلیم بڑھ رہی ہے اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور یعنی باطل جو ہے وہ بھی اپنا ایک جو بھرپور انداز میں وہ کام کر رہا ہے لیکن اس کے کاؤنٹر میں رحمان کے کام کرنے والے تھوڑے ہیں مگر الحمدللہ ہیں اور اس کی اثرات ہیں چلتے ہم انشاءاللہ اپنے پریزنٹیشن کی طرف تو دیکھئے عربی زبان میں ہم نے اسم پڑھا حرف پڑھا اور فعل پڑھ رہے ہیں ہم تو افعال کو دیکھئے ہم کہ افعال میں ہم نے پڑھ لیا فعالہ کیسے بنتا ہے اور آگے اس کے باب ہم نے پڑھے تھے فتحہ درابہ نصرہ سمیہ اور آگے جو دو وہ ہیں دوسرے وزن پہ فعالہ کے وزن پہ حسوبہ اور کروما حسیبہ کروما یفعالہ کے وزن پہ فعالہ کے وزن پہ سمیہ اور حسیبہ ہے اور فعالہ کے وزن پہ کروما ہے صرف اے کے تو آگے دیکھئے یہ اس کے مدارے فتحہ سے یفتہو ہم نے پڑھا تھا یفتہو بنتا ہے اور درابہ سے یدربو نصرہ سے ینسورو اور سمیہ سے یسمعو دیکھے سمیہ کا فرق اور سمیہ اور فتحہ دونوں میں اتنا فرق ہے مدارے دونوں ایک جیسے ہیں لیکن ماضی کا فرق ہے فتحہ میں تینوں زبریں اوپر ہیں اور سمیہ میں میم کی نیچے زیر ہیں یہ ماضی میں فرق ہے مدارے میں یفتہو اور یسمعو دونوں ایک جیسے ہیں تو جب ہم پڑھیں گے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ باب فتحہ ہے یا پھر سمیہ ہے اسی لیے جب بھی باب کی پہچان کریں گے ہم تو ماضی کا پہلا سیگہ بنیاد بنے گا ماضی کا پہلا سیگہ ہمیں جب یاد ہوگا تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا باب ہے اور پھر فائلہ کے وزن پہ حسیبہ ہے اور فائولہ کے وزن پہ کرومہ ہے آگے یہ فا دعا نون سین ہا اور کار جو لکھے ہوئے ہیں یہ باب کے نام ہوتے ہیں باب فا کہیں گے تو سمجھ لیجئے کہ باب فتح ہے دعا پڑھیں گے تو باب دورابہ ہے نون پڑھیں گے باب نصرہ ہے اور اسی طرح سین پڑھیں گے تو سامیہ ہا پڑھیں گے تو حسیبہ اور کا کے ساتھ آئے گا کرومہ باب کرومہ یہ ان کی سمجھ لیجئے ایک نشانی کی طور پر یہ الفاظ آئیں گے تو اسی طرح آخر کے جو کالم ہے اس میں ماضی کہ جو ہیں وہ فتح یفتہ ماضی کا ایک سیگا اور مدارے کا ایک سیگا یہ پہچان کے لیے یاد رکھئے فتح سے یفتہ دربہ سے یادریبو نصرہ سے ینسرو سامیہ سے یسمہ ہسیبہ سے یحسبو اور یحسبو دونوں بنتے ہیں اور کرومہ سے یکرومو یکرومو یہ دونوں ہسیبہ اور کرومہ جو اب بہت کم استعمال ہوئے ہیں تو لہذا فوکس ہمارا پہلے چار پہ رہے گا فتحہ دربہ نصرہ اور سامیہ آگے دیکھئے یہ سلاسی مجرد کے چار ابواب ہیں اور ان کو یاد رکھنے کی ایک ٹپ آپ کے سامنے ہیں غور سے پڑھئے قرآن کھولو گے تو کھولنے کا مطلب ہے فتحہ سے اور یہ الحمدللہ ہمارے استاد گرامی جناب ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کی تعلیم ہے قرآن کھولو گے فتحہ اس نے کھولا نہیں کھولا تو پھر کیا ہوگا کھولو گے تو کیا ہوگا اللہ کی مدد آئے گی جب جب قرآن لوگوں نے سمجھا اس پہ عمل کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی مدر میں دیکھیں تین ہزار فرشتے آئے اور اہہ 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 اللہ تعالیٰ نے پانچ ہزار ہزار فرشتوں کا وعدہ کیا تو اللہ کی مدد تو آتی ہے اگر قرآن کی اوپر چلا جائیں تو اللہ کی مدد کب آئے گی نصرہ اس نے مدد کی جب قرآن کھولو گے ورنہ مار پڑے گی درابہ یعنی انس کو یاد رکھنے کے لیے فتحہ سے قرآن کھولنے کا معنی ہے اور نصرہ سے اللہ کی مدد آئے گی قرآن کے حوالے سے اور اگر نہیں کیا ہم نے یہ کام درابہ مار پڑے گی جیسے کہ آج دیکھیں قرآن بند کر کے رکھا ہوا ہے جس کے وجہ سے اللہ نے اس قوم کو زلت سے دوچار کر کے رکھا ہوا دیکھیں ہر طرف مسلمان پس رہے ہیں کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر زیادتی نہیں ہو رہی مسلمانوں کے اسلامی ممالک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے اس طرح دیکھیں آگے ہے سمیہ اس لیے غور سے سن لو سمیہ سننے سے ہے تو یہ ساری باتیں فتحہ کھولو گے تو نصرہ دربہ نصرہ بدد آئے گی ورنہ مار پڑے گے اس لیے سن لو تو یہ چار باب اس لیے اس لیے یاد رکھنے کے لیے فتحہ نصرہ دربہ اور سمیہ اس کے بعد کچھ ہمارے سپیشل کیسز ہیں جن کو افعال ناقصہ کہتے ہیں ان کے اندر حروف علت استعمال ہوتے ہیں یہ ہم بعد میں پڑھیں گے کہ حروف علت کیا ہوتا ہے اور اسے کیا اثرات ہوتے ہیں تو یہ پانچ ہیں وعدہ قالہ دعا عمرہ اور دلہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ دوبارہ سے دیکھئے فتحہ کھولو گے تو نصرہ مدد آئے گی ورنہ مار پڑے گی دربہ اس لیے سن لو تو یہ اللہ کا وعدہ ہے وعدہ اس نے وعدہ کیا اور پھر اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا قالا اللہ نے کہا کہ اسے ہی دعا میں پکارو دعا اللہ ہی کو پکارو تو اس نے پکارا اور پھر یہ اللہ کا حکم ہے یہ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے عمرہ اللہ کا حکم ہے کہ اس ہی کو پکارو اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو دلہ بھٹک جاؤ گے اور ہم بھٹک گئے ہم اللہ کو پکارنے کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں غیروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اللہ کی مخلوق کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں سمجھ نہیں ہیں ہمیں پتا نہیں ہے تو ٹھیک ہے دیکھیں اس کے بعد مزید انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے تو آگے چلنے سے پہلے ہم نے جو پچھلی بار پڑا تھا اس کی پریکٹس بڑی ضروری ہے کیونکہ یہ جو افعال ہیں یہ بڑے اہم ہیں آپ کو ابھی سے صحیح طریقے سے یاد ہوں گے تو تب ہی انشاءاللہ آگے جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی ہوگی تو شارب بھائی صحیح کا درخواست ہے کہ آپ فعالہ کی گردان کروائیں اور معنی کے ساتھ ریپیٹیشن کے ساتھ کروائیے جزاکم اللہ خیرن بسم اللہ الرحمن الرحمن پہلے میں اشارے ہم غائبین کے لیے سائٹ پہ اشارہ کریں گے ایک انگلی کے ساتھ اشارہ کر رہے ہیں تو مطلب کہ ہم واحد کے لیے ہاتھ کھول کے چار انگلیوں کھول کر اشارہ کر رہے ہیں تو مطلب کہ جمع کے لیے اسی طرح متقلم کے لیے سامنے اشارہ کریں گے ایک انگلی کے ساتھ واحد چار انگلیاں کھول کر متقلم اپنی طرف اشارہ کریں گے تو واحد ایک انگلی کے ساتھ اپنے لیے اور انگلی کھول کر ایک سے زیادہ کے لیے یہ سارے مدارے کے سیرے ہو جائیں گے جو ہم ماضی کے ہو جائیں گے جو ہم نیچے کی طرف کریں گے اوپر کی طرف یہی ایک چار امیلیوں کے ساتھ جمع کے سیزے ہو جائیں گے ساتھ ساتھ میرے ساتھ آپ لوگ دھراتے ہیں پہلے میں عربی میں بولوں گا پھر اس کا اردو میں ترجمہ کروں گا اس کے بعد پھر آپ اس کو دھرانے ہیں فعالہ کسی گا ہم کر رہے ہیں فعالہ اس نے کیا فعالہ اس نے کیا فعالو ان سب نے کیا فعالتا آپ نے کیا فعالتا آپ نے کیا فعالتا آپ نے کیا فعل تم آپ سب نے کیا فعل تم میں نے کیا تم میں نے کیا یفعلونا وہ سب کر رہے ہیں تفعلو آپ کر رہے ہیں تفعلونا آپ سب کر رہے ہیں افعلو میں کر رہا ہوں نفعلو ہم سب کر رہے ہیں اب اسی کو ایک بار دوبارہ دھوہرہ لیتے ہیں صرف عربی کے ساتھ تو میں دونوں سی کے ساتھ بولوں گا باہد کے اور جمع کے اس کے بعد آپ اس کو در آئیں گے فعلو فعلتا فعلتم فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا یفعلو یفعلونا تفعلو تفعلونا افعلو نفعلو جی جزاکم اللہ خیر یہ تھے شارف خان صاحب اور اسی طرح ہم جب یہ افعال پڑھیں گے جتنے بھی آگے ہمارے ابواب آئیں گے وہ اسی طرح ہمارے ساتھ ہی جو ہے اس میں پریکٹس کروائیں گے تو آپ بھائی جو آن لائن اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو ریپیٹ کر کے دیکھئے اور خود بھی اس کو پریکٹس کریں اور پھر اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے سکھا ہے اس کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سکھائیے جب آپ سکھائیں گے نہیں اس وقت تک آپ ماہر نہیں بن سکتے تو اللہ تعالیٰ کی نبی کی ہم نے ارشادات پہلے ہم نے دیکھے تھے جس میں خیرکم من تعلم القرآن و علمہو تم اسے خیر والے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور آگے سکھاتے ہیں تو الحمدللہ یہاں جو بیٹھے ہیں سارے خیر والے ہیں سیکھ رہے ہیں اور آگے سکھائیں گے آپ جو آن لائن دیکھ رہے ہیں آپ بھی اس کو سکھئے اور سکھائیے جب تک سکھائیں گے نہیں اس وقت تک آپ ماہر نہیں بن سکتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پاک میں سے ہم نے پڑھا تھا کہ الماہرو بالقرآنی ما اس سفرات الکرام البرارا ماہر قرآن جو ہے اس کا حساب کتاب اور اس کا جو ہے وہ جو معاملہ ہوگا وہ پاک فرشتوں کے ساتھ کیا جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خیر والے لوگوں میں اسے شامل فرمائے تاکہ ہم قرآن سیکھیں لوگوں کو سکھائیں اور ہمیں اس کا ماہر بنا دے تاکہ ہمارا معاملہ فرشتوں کے ساتھ ہو آخرت میں اللہ ہمیں اس کام میں برکت دے اور استقامت دے اور ہمارے لئے آخرت کا توشہ بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم جزاکم اللہ خیران